افتار کے سمع میں ایک بہر پھر سے خوشان دید اور جی دادہ دادہ تو آپ پھلے یہ بتائیں کہ آپ کا اپنا پہلا روزہ یاد ہے بہت ویک سا یاد ہے بہت دس بارہ سال کی عیج میں میں نے میری مادر نے مجھے بہت منع کیا ہے تو میں نہیں رکھ سکو گی تو وہ خانے خانی میں رکھ لیا تو وہ پھر بعد میں کافی پشتائے کیا وہ بہت بھوک شک لگی ہے پیاس تھوڑا تو نہیں تھا بہت تھوڑا ہی اتنا ہی یاد نہیں صرف پرانے زمانے میں دیکھا جاتا تھا کہ جی آپ اگر کسی نے کوئی امارت بنانی تو مغل آرٹ سے انسپائر کیا پھر اس کے بعد سکھ دور کا جوایا اس سے انسپائر ہوتے تھے اور پرانے زمانے میں ابھی جو ہمارے یہاں پہ لاہور میں جو ہے تیزے بھی ہمارا تو اس میں موٹی دیواریں اونچی چھتوں کا کانٹرپ تھا لیکن اب ایسا نہیں اب تو جتنے چھوٹے چھوٹے کمرے کر لیں آپ چھوٹی چھتے ایسا کیوں دیکھیں تبدیلی جو ہے وہ آنی ہوتی ہے اس کی وجوہات ہوتی ہیں اس زمانے میں فالتو نیٹیں سستی تھی جگہ کی بھی ویلیو نہیں تھی تو اس حساب سے آرکیٹیکچر بنتا تھا اب تبدیل تو ہونا ہی تھا لیکن پرانی چیزوں سے جو سیکھ سکتے ہیں یا جو چیزیں ابھی بھی جن سے سبق سیکھا جا سکتا ہے مثلا ہوا کا گزر سورج کے ساتھ اس کی ترتیب یہ جو پرانے وقتوں کی تھنڈی بللنگوں سے ہم ابھی بھی سبق سیکھتے ہیں لیکن اس طرح کی بللنگیں ایمیٹیٹ نہیں کر سکتے اتنی موٹی دیوار اب آپ کیسے بنائیں گے دس گناہ قیمت بڑھ جائے گی دیوار بلکل صحیح ملطب یہ قیمت بچانے کے لئے پیسے بچانے کے لئے دیواریں پتلی کی گئی اور کوئی وجہ نہیں تقاضی نہیں اور ٹکنالوجی جو اویلیبل ہے جو زیادہ جلدی بنتی ہے اب امارت اب چھے مہینے میں بنانی ہوتی ہے سال میں پہلے آٹھ اٹھ سال میں بنتی تھی تو وہ اپلیکیبل نہیں ہیں وہ چیزیں لیکن ان کے کچھ کونسپٹس ہیں جو ابھی بھی ویلیڈیٹ کر کے استعمال سادگی سے استعمال کی جاتے ہیں سر جیسا آپ نے ابھی کہا کہ ساتھ ساتھ آٹھ سال ایک امارت کو بن جاتے تھے لگنے میں تو سر یہ بتائیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کیونی اس طرح سے کہتے ہیں آپ دوسرے ممالک میں چلے جانے کہ اتنی بقاعدہ دور پر حفاظت کی جاتی ہے سکیورٹی وہاں پہ ہوتی ہے یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک دن ہوا سب چیزیں کو کھو دیں گے نہیں ہمارت ہے ہمارا ورسہ جو ہے ورسہ جو ہے آرکیٹیکچر میں اس کو لک آفٹر کرنے کے بڑے شدید مسائل ہیں اچھا ایک تو جو پرانی امارت یہ نئی امارتیں بنانا ایک حصہ ہوتا ہے شہروں میں اور پرانی کو سبھالنا جو کہ ضروری ہوتی ہیں ان کو لیسٹ کر کے ان کو کرتے ہیں پروٹیکٹ یا مثلا نارکیولوجی اپنا کام کرتی ہے ایک تو ان کے پاس وسائل کم ہے اچھا ایک ان کے پاس ہم نے بہت کھو دی ہیں ہزاروں سیکڑوں بیلڈنگ مغلپورے میں باغبانپورے کی والی سائٹ کے اوپر مغل پیریٹ کی چھٹ چھٹی بہت سارے منومنٹس تھے جن کی لوگ انٹیں لے گیا ان کو پرٹیکٹ نہیں کیا گیا اور فر دائٹ میٹر وزیر خان موسک جیسے بڑے بڑے جو ہمارے منومنٹس ہیں وہ بھی لک آفٹر جو ہیں ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائے جس طرح ہونے چاہیے تو یہ ایک پرولم ہے مطلب میرے حال میں کہیں حکومت کا کشور ہے کہ ہمارا اپنا بھی کشور ہے عوام کا کہ وہ ان چیزوں کو توڑ کے اور کچھ بن رہا ہے صرف جب آپ کو کوئی جگہ دی جاتی کہ اس جگہ آکے آپ نے اس امارت کو بنانا ہے اور وہاں پر کوئی درخت جو بہت پرانا ہے جو ہمیں پھل دے رہا ہے تو اس کو بچانے کے لئے مطلب مارت کو وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں یا پھر کوئی کارٹ دیا جاتے ہیں نہیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ درختوں کو بچا کے آپ کام کریں بہت ہی مجبوری میں کوئی درخت کارٹ نہ ہو تو کارٹنا چاہیے درختوں کو تو پرانے درخت تو مشکل سے ریپلیس ہوتے ہیں ملکہ صحیح بات ہے سر جائج جسرہ بھی ہم لوگ بات کر رہے تھے انڈیا کے پاکستان کی ثقافت کے بہت چیزیں ابھی بھی ہم اگر یہاں پہ دیکھیں تو وہاں کا حصہ ہمیں لگتا ہے لیکن سر پاکستان میں اگر اتنی زیادہ خوبصورتی ہے اور ٹوریزم اتنا ہی کام ہے میں تب اگر آپ انڈیا کی بات کریں گے لیکن یہاں پہ بہت کام ہے کیا وجہ اس کی سر امارتے ہماری وہ جو ثقافت ورثہ وہ ختم ہو رہا ہے یا صرف ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ٹوریزم پاکستان میں پہلے سے بہتر تھا پہلے اب خراب ہوا ہے سیکیورٹی کی وجہ سے یہ جو دائشتگردی وغیرہ کی جو فضا ہے اس میں ٹوریزم کیسے ہو سکتا ہے جان کی پناہ نہیں ہے تو کیسے کوئی ٹوریسٹ یہاں پہ آئے گا میجر وجہ یہ ہے دوسری یہ کہ اس کی افضائش اور ہم نے ٹھیک طرح سے ٹوریزم کو کبھی اس طرح پرموٹ نہیں کیا جیسے انڈوستان میں تو بڑی زبردست سکسس ہے ان کی بہت بڑی انڈسٹری ہے ٹوریزم ہمارے اس لیول پہ کبھی گئی نہیں لیکن اب تو بلکل ختم ہو گئی ہے اس لیے کہ سیکیورٹی ہے سیکیورٹی کی وجہ سے سر جب آپ کو ایک بیلڈنگ کا ڈیزائن کے لئے کہا جاتا ہے تو آپ صرف اپنی آپ کی وہ ہوتی ہے کوشش یا کلائنٹ کی اپنی مرضی بھی بیچ پہ شامل ہوتی ہے نہیں کلائنٹ کی مرضی کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ جو بیلڈنگ آپ بنا رہے ہیں وہ اس کے لئے بنا رہے ہیں بلکل جو اس کو جو چاہیے پروگرام جس حساب سے اس کی زندگی ہے اس کے حساب سے آپ اس کو فیبریکیٹ کریں اپنے کونسپٹ کو لیکن بار درہا کلائنٹ کو اُلٹی سیدھی چیزیں مانگ لیتے ہیں تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں مطلب ہے کہ ان کے لئے کیا بہتے رہے ہیں تو جو مان جائے تو اس کا ٹھیک ہے جو نہیں مانتا اس کے لئے پھر پھر ساتھ آتا ہوگا پھر طرف سے بھی باتیں کریں گے لیکن ناظرین ابھی وقت ہوئے یہاں پہ روزہ اور صحت کا اور آج یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر فرزین ملک ہمیں کیا بتاتی ہے رمضان ایک ایسا فضیلتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو پتا لگتا کہ رمضان کا جو روزہ ہے وہ رکھنے سے اس کو کتنا ثواب ہے تو وہ یہ وش کرتا کہ سارا سال ہی روزے ہوں تو اسی لحاظ سے آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ روزے کا جو سپیرٹ ہے وہ آپ نے پورا سال انجوئے کرنا ہے یعنی کہ اگر آپ نے کم کھایا ہے اپنے وزن کو کنٹرول کیا ہے اپنی تندسری کو مینٹین کیا ہے تو آپ نے سارا سال ہی اس کو اس طرح برقرار رکھنا ہے اور اس کے علاوہ یہ کوئسٹن کہ آپ ایکسرسائز کپ کریں روزے میں روزے میں ایکسرسائز ضرور کیجئے یا تو سہری کے فوراں بات کیجئے تھوڑی سی ہلکی پھلکی واک یا پھر افطار سے پہلے تقریباً پچی سے لے کے پینتیس منٹ تک ضرور چہل قدمی کیجئے اور چہل قدمی بھی ایسی کیجئے جو کہ صرف ایکٹیوٹی نہ ہو بلکہ آپ اس پرٹ سے کریں ہاتھ میں تسبیح لے لیں ایک ذکر الہی بھی ہوتا رہے گا اور ساتھ میں چہل قدمی بھی ہو جائے گی موسیقی جیتہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج ڈاپٹر فریزین ملک نے کتنی خوب سے بات کیا اور واقعی صرف آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ لوگ کھا پی کے فوراں لیٹ جاتے ہیں اور وہ چہل قدمی بھی کانٹرپ ختم ہوتا جا رہا ہے صرف آپ روزہ سہری میں اور افتاری میں کس طرح مطلب احتمام کرتے ہیں کھانے کا کس پیشل کھانا نہیں میں تو خانسامے پر ڈپینڈنٹ اچھا مطلب آپ ان کو بتاتے نہیں ہم اس کی کانٹرول نہیں تو یہ بتائیں کہ نیرنگ جو آرٹ گیلری ہے آپ نے اس کو دوبارہ سے بنایا ہے یا یہاں پر پہلے سے چل رہی تھی بس آپ نے اس کو چلا رہا ہے اس کو کسی دیرہا پاچھے سال سے زیادہ ہو گیا ہے تو وہاں پر آپ کے سب دوست آکے بیٹھتے ہیں یا وہ بیسی لوگوں کے لیے دوست میرے تو خیر ایسے خاص میں نہیں کہہ سکتا لیکن ایک گروپ سا وہاں پر انٹیلیکچولز اکھٹے ہوتے ہیں انڈی تریڈیشن آف اولڈ کلچر آف پاکٹی ہاؤس کافی ہاؤس وغیرہ جس طرح وہاں پر بیٹھک ہوتی تھی اسی طرح اب یہاں عدیب شاعر جنرلیس وغیرہ اکھٹے ہو جاتے ہیں مطلب ہر دیفرنٹ فیلز ہیں وہ خود ہی آجاتے ہیں اور آکے آپ اس میں باتچیت کرتے ہیں چائے پیتے ہیں تو وہ ایک اڈا سمجھ لیں یا بیٹھک قسم کی چیز بن گیا تریڈی پاکٹی ہاؤس یا خیال ہے یا فیض احمد فیض صاحب کی دوستی کی حاجت ہے فیض احمد فیض صاحب میرے خیر دوست تو میں نہیں کہہ سکتا بزرگ تھے لیکن اور جو لوگ ہیں مثلا انتظار حسین ماشاءاللہ حیات ہیں ابھی اور اسی زمانے کے ان کا کوئی جواب نہیں ہے اپنی فیلد میں اندوستان پاکستان ملا کے یہ ہے ان کا حلقہ ارباب ہے وہ آتا ہے تو ہم لوگ تو صرف اس جگہ کو لک آفٹر کرتے ہیں منہ اس کی رنگینی تو ہیں اب صحیح باتیں ہیں اور اتنی جب آپ کو موشکہ بھی مل رہے ہو عدید بھی مل رہے ہو شاعر بھی مل رہے ہو تو میرے خیال میں وہ ٹائم کبھی بتانے چلتا ہوگا بہت میں ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہم بہت پیچھے کی بات کریں ہمارے جو ہمارے اباؤزاد ہیں ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک تربیت بچے کو ایسی دی جاتی تھی کہ بزرگ آج ہے تو آپ کھڑے ہو جاؤ یا جب تک وہ بیٹھے نہ آپ نے نہیں بیٹھنا لیکن آپ ایسا ہوتا ہے کوئی آن کے بیٹھ جائے تو بچے نے دھیان نہیں دینا کیا وجہ تربیت ایسی دی جا رہی ہے یا وہ اپنے محول سے سیکھ رہا ہے ہاں تعلیم اور تربیت دو فرق فرق چیزیں ہیں تو تعلیم تو کسی حد تک جیسی بھی ہے جاری ہے تربیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو یہ جو سیویلٹی ہے جو کہ گھر سے آتی ہے یا پھر سکول کالیج کی اس سے آتی ہے یہ تازیم وہاں سے تو سکول میں جو کچھ سیکھتے ہیں وہ تو آتی گھروں میں اس قسم کی کسی کے پیرنٹس کے پاس اب ٹائم نہیں ہوتا اور ان کی بھی اپنی تریڈیشن اور رکھ رکھاؤ انہوں نے خود بھی ابینڈن کر دیا تو آگے کیا پہنچائیں گے تو وہ دسکنٹیوٹی ہوگی وہی بات کر کسی ایک اکسور نہیں سب کا بیچ میں تک جس طرح ہم لوگ بادشاہی مسجد ہوگی فیصل ماہسکر ہوگی بہت ارسا ہوگی کہ ہم نے ایک ایسی نئی چیز یا ایک نیا شاکار یہاں پہ نہیں دیکھا یہ لینڈمارکس بڑی مشکل سے بنتے ہیں اور لینڈمارکس کے لیے بڑی زبردست کمیٹمنٹ اور ڈیووشن چاہیے ہوتی ہے تو لینڈمارکس ابھی بنتے ہیں دنیا میں بڑے کم بنتے ہیں اب کیونکہ ارکیٹیکچر جو ہے وہ ایک کمرشل ٹرینڈز کے اندر آگیا ہے تو کمرشل ٹرینڈز میں جو لوگ ان کو بنواتے ہیں تو ان کے سارا وہ فالو فیڈز اور کمرشل ٹرینڈز وغیرہ تو اس میں مانومنٹس کا پیدا ہونا ذرا مشکل ہو جاتا ہے بیکل سی بات ہے سر مہمیں بجٹ کی بھی پروبلم بہت زیادہ یہاں پہ آتی ہے بجٹ بجٹ بہت ہے جہاں پہ ہے وہاں بہت ہے وہ مسئلہ نہیں ہے بہت اچھا لگا سر ابھی تو اور بہت سی باتیں مجھے ان سے آپ سے کرنی تھی لیکن سر وقت کی کمی کی وجہ سے سامل کی طرف سے خوبصورت اوفر سر آپ کے لئے بہت بہت شکریہ سر آپ یہاں پہ آئے جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت باتیں میں نے ان سے کی اور ایک بات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے بھی کروں گی جس طرح میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ جو پوری ہماری سوسائٹی میں جو آپ کہلیں کہ جو سماجی برائی ختم نہیں ہو رہی تو کسی ایک یہ یہاں پہ قصور نہیں ہے بلکہ پورے کا پورا انسٹیٹیوٹ ہے تو ہمیں کسی ایک انسان کو صحیح نہیں کرنا بلکہ پورے انسٹیٹیوٹ کو بہتر بنانا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ صحیح رہے اور پوزیٹیوٹی اس میں زیادہ ہے اسی بات کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت کل دوبارہ سے حاضر ہوں گی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ